الحمدللہ رب العالمین والآقیبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین وعلا آلہی وآصحابہی طیبین الطاہرین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدا وخلق منہا زوجہا وبس منہما رجالا کثیرا ونساءا واتقو اللہ اللذی تساءلون بهی والارحام ان اللہ کانا علیکم رقیبا صدق اللہ لزیم غوث اعظم بمنی بیسروسا ما مددی قبل اے دین مددے کعب اے ایمان مددے انتظار کرم تست منعینی رائے خدا جوو خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتادہ کشتی زیفانو شکستارا تکشتی بحق خاج عثمان حارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین انتشتی ممبر پر جلوگر عرش مقام سادات کرام علماء زویل احترام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نہیتی عدب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انی سے بے قسان چارہ سازے درد مندہ ہم غریبوں کے غمدسار ہم فقیروں کی سروت شہر یار عرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرہ کے دولہ نوشہ بزم جنت دانائی سبل مولائی کل ختم الرسل خسرو خوبا سیاحی لامکا وجہ کنفکا در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آبو گل انبیاء جانو دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقتہ ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبا محمد مصطفی ارواح نافدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ و بارک وسلمہ کی بارگاہیں بے کسپناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلیٰ آلیکہ واصحابی کا یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنات تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں فبن فبن میں دلہن سزائے مہن پہ ایسے منن یہ امن و اما تمہارے لیے یہ مرحمتیں کے کچھی متیں نہ چھوڑی لتیں نہ اپنی گتیں قصور کرے اور ان سے بھرے قصور جنات تمہارے لیے اور سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لوا کے تلے سنا میں کھلے ہماری زبان تمہارے لیے آج کی یہ محفل آپ جانتے ہیں کہ کوئی تقریر اور خطاب کی محفل نہیں بلکہ یہ جشن شادی کی تقریب ہے اور ہمارے عزیز ساتھی جناب بشیر بھائی کے سابزادہ صلی اللہ علیہ وسلم انوان کی حوالے سے حکم ہے اس آیاء کریمہ کی تلاوت کی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے آپ سب کو حق کہنے حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے سب سے پہلی عبادت جس کی ادائیگی جنت میں ہوئی اسے نکاح کہتے ہیں ہر عبادت سے پہلی عبادت کا نام نکاح ہے نکاح ہمارے یہاں عبادت کا درجہ رکھتا ہے نکاح کرنا سنت ہے اور سنت عبادت ہے اور پہلا نکاح جنت میں ہوا اور جب ساری عبادتیں ختم ہو جائے گی تو بھی نکاح موجود رہے گا جنت میں جنت میں عام لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی وہاں حج بھی نہیں ہوگا عام طور پر جیسے عام لوگ حج کرتے ہیں زکاة کا کوئی سسٹم جنت میں نہیں ہے کیونکہ وہاں ہر شخص مالدار ہے بے نیاز ہے وہاں کوئی صدقے کا سسٹم بھی نہیں ہے وہاں روزہ بھی نہیں رکھ سکتے اس لئے کہ وہاں تو لطف اندوز کے لئے لطف اندوزی کے لئے انسان اپنے دل کی مرادوں کی تکمیل کے لئے بلکہ جنت کہتے اسے ہیں اگر دنیا اور جنت کی تعریف میں اپنے لفظوں میں اپنے الفاظ کے جامعے میں بیان کروں تو یہ دنیا اس کو کہتے ہیں جہاں سب کی ہر مراد پوری نہیں ہوتی اور جنت اس کو کہتے ہیں جہاں سب کی سب مراد پوری ہوتی یہاں کسی کی ہر مراد پوری نہیں کتنا بھی مقرب سے مقرب بندہ ہے اس کی ہر مراد پوری نہیں اس لئے کہ یہ دنیا ہے اور جنت وہ ہے کہ ادنا سے ادنا بندہ جو سوچے گا اس کی فوراں مراد پوری ہو جائے گی اس لئے لوگوں کو چاہیے کہ دنیا میں ہر مراد پوری کرنے کی تمنا نہ کریں کیونکہ دنیا کہتے ہی اسے ہیں جہاں پر ہر مراد پوری نہیں ہوتی کیوں؟ اور مومن کی تو ہر مراد پوری ہو بھی نہیں سکتی اس لیے کہ دنیا مومن کے لیے قید کھانا ہے اور قید کھانے میں چاہت کا پورا ہونا یہ ضروری نہیں ہوتا اور جنت جو ہے وہ مومن کے لیے جنت ہے سبحان اللہ اور وہاں ہر مراد پوری ہوگی تو ہر عبادت وہاں جو ہے وہ موقوف ہو جائے گی لیکن نکاح کا سسٹم وہاں بھی جاری رہے گا نکاح وہ عبادت ہے نکاح کی حکمت کیا اسلام نے نکاح پہ بہت زور دیا نکاح پر بہت زور دیا گیا بلکہ یہاں تک فرمایا جس نے نکاح کیا اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو گیا اور وہ آدھے ایمان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے ایک مقام پر فرمایا جس نے نکاح کیا اس کا ایمان مکمل ہو گیا نکاح کی اتنی فضیلت اتنی فضیلت اتنی فضیلت بیان کی گئی بلکہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ جو استطاعت ہونے کے باوجود نکاح کا انکار کرے گا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں حضور علیہ السلام نے اپنی سوسائٹی کے باہر نکال دیا اس کو وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے جو استطاعت اور طاقت ہونے کے باوجود نکاح کا انکار کرے سنت رسول کا انکار کرے اللہ اکبر جب نکاح پر بہت ابھارا گیا تو جو صحابہ بظاہر غریب تھے مفلسی کی زندگی گزار رہے تھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے تو خود کے مکانات بھی نہیں ہیں بیبیاں لائے تو رکھے کہاں ہم ان کو کھلائیں گے کیا گربت ہے تنگ دستی ہے مفلسی ہے لیکن ان کو بھی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے مفلسی ہے تو میں تمہیں چھوٹ دیتا ہوں تم نے نکاح نہیں کرنا بلکہ کریم آقا کی تو شان یہی ہے اللہ اکبر بیماری دیکھ کر کے لوگ نسکے بدل دیتے ہیں مریض دیکھ کر کے لوگ نسکے بدل دیتے ہیں تنہا کائنات کا وہ طبیب ہے جس نے نسکے نہیں بدلے ہیں بلکہ وہاں معاملات کو بدل دیئے ہیں حالات کو بدل دیئے ہیں جب پوچھا گیا حضور ہم غریب ہے مفلسے کیا کریں تو ارشاد فرماتے ہیں نکاح کرو اللہ تمہیں مالدار فرما دے گا حضور نے زمان عددی نکاح کرو اللہ تمہیں مالدار کر دے گا اگر مالدار بننا ہے تو نکاح کرو لیکن نکاح کا مقصد ہے اس نیت سے کرو کہ سنت رسول پر عمل کریں گے اس نیت سے کرو کہ نگاہوں کو آوارگی سے بچائیں گے اس نیت سے کرو کہ بدکاری سے بچائیں گے اللہ تمہیں مالا مال کر دے گا دولت میں اور میرا مشاہدہ ہے حالانکہ میں بہت تجربے کار نہیں لیکن چھوٹی سی عمر میں میں نے مشاہدہ کیا جس نے بھی اچھی نیت سے نکاح کیا پھر اللہ نے اسے چھپڑ پھار کے عطا فرمائے نیت اچھی ہونی چاہیے اس کو ترقی ملی تو نکاح کی اتنی فضیلت اور برکت کیوں ہے اب میں نکاح کی فضائل پڑھوں گا تو اصل عنوان کی طرف میں نہیں جا سکوں گا اور تھوڑی دیر میں قبلہ میرے محترم تشریف لائیں گے ایک خاص بات درد دل کے طور پر رکھنا ہے آپ کے پاس نکاح کی جو برکت ہے ایک خاص برکت نکاح جوڑتا ہے بڑے بڑے خطیب بڑے بڑے عدیب بڑے بڑے مشایخ بڑے بڑے پیرانِ طریقت برسوں کی محنت سے جو کام نہیں کر سکتے نکاح کی برکت سے ایک منت میں وہ کام ہو جاتا ہے ادھر ایک لڑکی اجنبی ایک لڑکا اجنبی دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کیا پچاسوں خاندان ایک منت میں آپس میں جوڑ جاتے ہیں دیکھیں یہ نکاح کی برکت ہے اور اسلام صرف جوڑنے آیا اسلام کا مقصد جوڑنا ہے اس لئے نکاح کی بارے میں بہت فضیلت آئی کیونکہ یہ جوڑتا ہے یہ سماج کو مستحکم کرتا ہے جیسے مثال کے طور پر ایک لڑکا اور ایک لڑکی اجنبی تھے ابھی آپوں یہی ہوگا نکاح کی آپوں منظر خوبصورت دیکھیں کتا خوبصورت ایک منٹ میں نکاح ہو جاتا ہے نکاح کا مطلب ہے اجاب اور قبول بس ایک منٹ لگتا ہے اس کو ایک منٹ کے اندر لڑکا لڑکی نے ایک دوسرے کو قبول کیا اب اس کا بھائی اور اس کا بھائی کوئی تعلق نہیں تھا لیکن رشتہ پیدا ہو گیا میری بھابی کا بھائی ہے اور میرے بہنوائی کا بھائی ہے تو رشتہ پیدا ہو گیا اس کی بہن اس کی بہن اس کی ماں اس کی ماں دیکھ دیکھ رہے ہیں آپ پھر اس کے بعد اس کی نانی اس کی نانی کتنے رشتے جڑ رہے ہیں خاندان پورا ایک منٹ کے اندر یہ نکاح کی برکت اس لئے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نکاح کرو مالدار ہو جاؤ گی تب چونکہ اسلام آیات جوڑنے کے لئے ہے ہم نکاح کا کو کیا سمجھ رہے ہیں آج کل لوگوں نے نکاح کو ایک رسم سمجھا یا پھر نکاح کو جنسی تسکین کا سبب سمجھا بس اس کے سوا وہ کچھ نہیں جانتے لیکن انہیں پتہ ہونا چاہیے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی عرص کی ایام بھی ہیں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں بچے بھی بیٹھے ہیں چھوٹی بچیاں بھی ہوگی بڑے 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 بھی ہیں میں بہت حیاء کے پردے میں ایک بات آپ کو پیش کرتا ہوں نکاح کا کیا ہے انسان پوری زندگی غسل کرتا ہے وہ غسل غسل ہی ہے غسل غسل ہی ہے حضرت آدم علیہ السلام نے جب پہلی مرتبہ حضرت حووہ سے وظیفہ زوجیت ادا کیا اس سے زیادہ باہیا الفاظ میرے پاس اب نہیں ہیں میں اپنے چھوٹے سے بہت کم علمی کی بنیاد پر اس سے بہتر الفاظ لانے سے قاسر ہوں اور سمجھنے والے سمجھ گیا ہوں گے اب میں اس میں کامیاب ہو گیا پہلی بار امہ ہوا پاک سے حضرت آدم علیہ السلام نے وظیفہ زوجیت ادا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید یہ عمل جنت میں نہیں رہا ہوگا اس وقت تک اس اعتبار کا اس اعتبار کا جو دنیا میں ہوا یعنی کہ جس سے اولاد کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہو اس اعتبار کا میرے جملوں کی نزاکتوں پر گوھر کرتے جائیں مفوہ مخالف مراد نہ لیں ٹھیک کہ اولاد کی ولادت کے حوالے سے پہلی مرتبہ وظیفہ زوجیت ادا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو غسل کی حاجت ہوئی اس غسل کو جو میاں بیوی کے تعلقات کے بعد ادا کیا جاتا اسے غسل جنابت کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے غسل کیا اور اس غسل کے بعد بڑی فرحت انبساط بڑا سکون محسوس کیا اور شوہر بیوی کے لیے سکون ہے اور بیوی شوہر کے لیے سکون ہے قرآن کہتا ہے لَتَسْقُنُ عَلَيْهَا دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون ہے بیوی کو سکون کا ذریعہ بنایا شوہر کو بیوی کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا غسل جنابت کے بعد بڑا سکون اور انبسات محسوس ہوا آدم علیہ السلام اس گسل کی لذت اور فرحتوں ہی میں ڈوبے ہوئے تھے کہ اتنے میں بلبلے صدرہ جبریل امین آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے اے آدم آپ نے اس گسل کو کیسا محسوس کیا کہا بہت فرحت ہے انبسات ہے خوشی ہے ایک عجیب قسم کی خوشی ہے تو پتہیں یہ تو خوشی آپ کے دل کو بھی آپ کو اس پر ملا کیا ہے تو حضرت آدم نے کہا کیا ملا کہا جتنے آپ کے بدن سے گسل کے قطرے ٹپکے ہیں ہر قطرے کے بدلے میں آپ کو ایک سال کی عبادت کا ثواب اتا کیا گیا ہے اور جتنے قطرے گسل جنابت کے گرتے ہیں ان کی تعداد کے برابر فرشتے پیدا کیے جائیں گے اور وہ فرشتے قیامت تک عبادت کریں گے اور ان کی عبادت کا ثواب اللہ آپ کو عطا فرمائے گا ذرا اندازہ کرنے پوری زندگی کی عبادت انسان کرتا رہے مثال کے طور پر اسی سال تک اگر آدمی رات دل عبادت کرے اور ایک مرتبہ یہ بات میں غریب نواز کے ملفوزات سے پڑھ رہا ہوں اور جہاں میں اپنے جہاں وہ اکابرین کی تحریر پر اعتماد کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس کی اسنادی حیثیت کیا ہے یہ محققین طے کریں گے لیکن چونکہ ہمارے بزرگوں نے لکھا اس کو اپنی کتوب کے اندر غریب نواز کے ملفوزات کی حوالے سے تو توجہ فرمائیں ایک آدمی جب غسل کرتا ہے تو کتنے قطرے ٹپکتے کوئی گن سکتا ہے اور پھر ملفوزات غریب نواز کی روشنی میں کہ ہر قطرے کے بدلے میں ایک سال کی عبادت کا ثباب اور اس کے بعد پھر فرشتوں کی اتنی تعداد میں پیدائش اور قیامت تک کہ ان کی عبادت اور ان کی عبادت کا ثباب حضرت آدم علیہ السلام کو تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کیا بات ہے بڑی خوشی کی بات ہے لیکن پھر اپنے بچوں پہ پیار آ گیا وہ کہا ہم اللہ کا نبی ہوں اس لئے مجھے مل رہا ہے یا یہ ہر کسی کے لئے عام ہے تو حضرت جبریل نے کہا اللہ کے پیغمبر یہ آپ کے لئے خاص نہیں ہے قیامت تک آپ کی جو ایماندار اولاد ایمان والی اولاد شادی کے بعد اس طرح کا گزت کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہی عجر عطا فرمائیں اور فرمائیے نکاح کی برکت ہے اور صرف نکاح کی برکت ہے لیکن گریب نوازی بیان کرنے کے بعد رو پڑے ہیں اب رونے لگے تو کسی نے پوچھا حضرت رونے کی کیا وجہ ہے فرما لیکن جبریل نے کچھ اور بھی کہا کہا کیا کہا جب جبریل یہ بول چکے کہ بیوی کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے بعد غسل کا یہ یہ سواب ہے تو پھر جبریل نے کہا مگر اے آدم اگر کوئی زنا کرے گا اور کوئی بدکاری کرے گا اور زنا کے بعد جب کوئی غسل کرے گا تو ہر پانی کے قطرے کے بدلے میں ایک ایک سال کا گناہ اس کے نام عامال میں لکھا جائے گا سال بھر بھر کے جرائم کے برابر اس کے نام عامال میں گناہ لکھا جائے گا اور اتنی تعداد میں جتنے غسل کے قطرے گرے ہیں اللہ اکبر شیاطین پیدا کیے جائیں گے اور وہ شیاطین قیامت تک بدکاریاں کرتے رہیں گے اور وہ ساری بدکاریوں کا وبال اس کے نام عامال میں لکھا جائے گا جس کے زنا کی وجہ سے وہ شیاطین پیدا ہوئے تھے اللہ اکبر گور فرمائے کیا تباہی ہوگی کیا بربادی ہوگی تو پتا چلا نکاح یہ ہے زنا یہ ہے نکاح کی اپنی برکتیں ہیں مگر نکاح کا مقصد جوڑنا ہے اور ہم نے سمجھا صرف جنسی تسکین چند رسومات چند منٹ کی لذتیں ایسا نہیں ہیں نکاح سماج کو جوڑتا ہے معاشرے کو جوڑتا ہے یعنی صلاح رحمی سکھاتا ہے رشتے داریہ سکھاتا ہے اللہ اکبر اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرمارا ہے یا ایوہ الناس اے لوگو اتقو اللہ سے ڈرو ربکم اللہ جو تم سب کا رب ہے اور وہ اس کی شان کہے خالقکم من نفسی واحدہ اور تم نے اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا سے ایک جان سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور پھر کیا فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا ارحام کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور پھر فرماتا ہے اللہ رب العزت سے رشتوں کے معاملے میں ڈرو کیونکہ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبَا کہ اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے اس آیے کریمہ کا مفہوم میں نے پیش کیا اب ہم دیکھیں کہ رشتوں کو نکاح تو کر لیتے ہیں لیکن سالے کا رشتہ ادھر سے ادھر سے جو ہے وہ پھر بہنوئی کا رشتہ پھر ادھر سے بھابی کا رشتہ ادھر سے دیور کا رشتہ پھر بہنوں کا رشتہ بھائیوں کا رشتہ ماں باپ کا رشتہ چچا تایا کا رشتہ آج یہ سب رشتے مفقود ہوتے جا رہے ہیں کچھ ایسے لوگ ہمارے درمیان پیدا ہو گئے جو ہمیں صرف ایک بات پر زور دیتے ہیں نماز پڑھو سب ماف نماز پڑھو سب ماف نماز پڑھو سب ماف نماز پڑھو جنت میں جاؤ نماز پڑھو لوگوں سے پوچھو تو صحیح کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے رشتہ داروں کی تلفیاں کی ہے ان کی نمازیں کب قبول ہیں ان کی نمازیں مقبول کب ہیں صحیح حدیث اللہ کے رسول علیہ السلام تو وہ تسلیم فرماتے ہیں جو اپنے رشتہ داروں سے تین دن سے زیادہ بات چیز بند کر دے اس کے سجدے اور اس کی نمازی اور اس کی دعائیں اس کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتی ہم کس نماز کی بات کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ ہوتا ہے ابھی جلسہ سجا ہوا ہے باپو آئیں سید صاحب آئیں پیر صاحب آئیں خطیف صاحب آئیں امین صاحب آئیں حضرت دعا کریں گے سب کا بیڑا پار ہوگا ہماری دعاوں کی اوقات اور حیثیت کیا ہیں صحابی رسول حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی جب ملک شام تشریف لے گئے باہ شاندار استقبال و نبی کے صحابی آگئے اب صحابہ کی بڑی اہمیت تھی اور اس کے بعد جب ختم ہونے لگے تو اور اہمیت بڑھ گئی تابعین کے شروعاتی دور تھا صحابی رسول آئے صحابی رسول آئے جن کی آنکھوں میں رسول اللہ کا جلوہ بطور امانت ہے صحابی رسول آئے حضرت سب کے لئے دعا کریں حضرت ابو حریرہ نے فرمیا ہم دعا نہیں کریں گے مجمع میں دعا نہیں کریں گے شرط ایک ہے اس مجمع میں جو جو اپنے رشتے داروں سے رشتہ کاٹ کر کے آیا ہے پہلے اس کو اٹھ کے باہر جانا پڑے گا کیوں اگر رشتے کاٹنے والوں کے درمیان میں دعا کروں گا تو پھر میری بھی دعا قبول نہیں ہوگی اس لیے کہ رشتے کاٹنے والے مجمع میں موجود ہیں اس لیے میری گزارش ہیں کہ جنہوں نے رشتے منقطع کیے پہلے وہ باہر نکلے تب میں دعا کروں گا یعنی ہم اپنی دعاوں پر آچ نہیں آنے دیں گے مقام صحابیت پر داگ نہیں لگنے دیں گے تمہارے رشتوں کے کٹنے کی وجہ سے مگر وہ کیا دور تھا خیر القرون کا دور تھا اللہ اکبر جب اعلان کیا بڑے مجمع میں ہزاروں کے مجمع میں کہ کون تم میں سے ایسا ہے جس نے رشتہ منقطع کر لیا ہے رشتہ کاٹ لیا ہے رشتہ توڑ لیا ہے اپنے رشتے داروں سے دور ہو گیا ہے تو اس میں پورے مجمع میں صرف ایک لڑکا تھا نوجوان جس کی باتچیت اس کی فپی سے بنت تھی جس کو آپ پھوئی کہتے ہیں گجرات والے پھوئی کہتے ہیں اس کی فپی سے اس کی بات بنت تھی وہ اٹھ کر کے گیا اور جا کر کے اپنی فوئیز نے کہا پھوپی اممہ مجھے معاف کر دو تو پھوپی نے گسے میں کہا بڑا تو تو اچھلتا کچھتا تھا آٹھ معافی مانگنے کیسے آیا کابو حریرہ کے جلسے سے رسوا کر کے بھیج دیا گیا ہوں اس لئے معافی مانگنے آیا صحابی رسول نے کہا رشتہ منقطع کرنے والا جس مجمع میں ہوتا ہے اس مجمع کی دعا قبول نہیں ہوتی جاؤ پہلے رشتے کو جوڑ کے آؤ پھوپی اممہ معاف کر دو پھوپی کو منع کر پھر مجمع میں آ کر کے بیٹھ گیا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج لوگ کہتے ہیں بارش کے لئے دعا کے لئے جاتے ہیں دعا قبول کیوں نہیں ہوتی مانگنے والا کتنا رشتہ نبھا رہا ہے اور آمین کہنے والے کتنا رشتہ نبھا رہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی میں جاؤ رشتہ کٹنے والوں کے درمیان میں دعا نہیں کروں گا ورنہ مومن کی دعا رد کب ہوتی ہے اس کے بعد آپ دیکھتے چلے جائیں اللہ اگر جب پھوپی سے رشتہ کٹ لیں آج ہے کوئی پھوپی کی حیثیت بہنوں کی حیثیت جانا رہ جائے وہاں پھوپی کی حیثیت کی ہر سال حج کو جارے عمرہ کو جارے مسجدیں بنا رہے مدرسیں بنا رہے مخیر قوم ملت کہلانے بہن کا جائے وہ حصہ دبا کر بیٹھیں دینے کو تیار نہیں دروازے پر زکاة مانگنے والوں کی قطار نجی ہوئی ہے اور اس کے بعد ابھی تک بہن کا حصہ دینا باقی ہے کس دن پر ہم عمل کر رہے ہیں رشتہ نبھانے کا حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے نکاح رشتہ جوڑنے کے لئے ہے اور اسلام رشتے جوڑنے کے لئے آیا ہے آپ دیکھیں چچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے اگر مرنے کے بعد باپ کی روح کو سکون پہنچانا ہے حضور فرماتے ہیں اپنے باپ کے دوستوں سے اچھا سلوک کرو اپنے باپ کے دوستوں سے اچھا سلوک کرو انہیں سکون ملے گا آپ بتائیں کہاں ہے رشتے کسی کی شادی میں جانے کے لئے آپ کے پاس ٹائم نہیں میت میں جانے کے لئے ٹائم نہیں اور اس کے بعد سمجھیں صرف چند رسومات پہ عمل کریں گے جنتی ہو جائیں گے آئیے میں آپ کو بتاؤں پھوپی کا ذکر نکلا تو مجھے بہن یاد آگے بہن کا کیا مقام ہے دو روایت پڑھوں گا اگر ٹائم رہا تو اور آگے بڑھیں گے وقت میں گنجائش رہی آج ہم لوگ پورے دین پہ عمل نہیں کر رہے ہیں یاد رکھنا جہے وہ اسلام چند رسومات کا نام نہیں پانچھے نکات کا نام اسلام نہیں اسلام مکمل نظام زندہ برا ہو انگریزوں کی میز سے مسلک لینے والوں کا جنہوں نے امت کو چار چھے نکات کے اندر بلکل ایسا ارجا دیا کہ انہیں اور کسی چیز کی خبر ہی نہ رہی تمہیں کالی گھٹاؤں کا نئی پہچان نہ آیا اندھیرے سے دھواں اٹھا اور تم کہتے ہو ساون ہے اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جیسے تمہارے گھروں میں مفہوم کے طور پر ارز کر رہا ہوں تمہارے گھروں کی چھتوں پر جھومر لٹکے ہوتے ہیں اللہ کے عرش پر رشتے لٹکے ہوئے ہیں جھومر کی شکل میں اور وہ رشتے اللہ سے کہتے ہیں اللہ جب تک لوگ ہمیں جوڑے رہیں تو ان کو اپنی رحمت سے جوڑے رکھ اور جو ہمیں توڑ دے تو ان کو اپنی رحمت سے دور فرما دے کے بال کو موند دیتا ہے ویسے رشتوں کو توڑنا انسان کے ایمان کو موند دیتا ہے آج کہاں ہے بھائی کی بھائی سے کہاں بن رہی ہے بہن بھائی میں کہاں بن رہی ہے بہن آتی ہے ماں کے گھر اگر کبھی بچوں کی چھٹیاں گزارنے تو بھابی کے ماتے پر شکن دیکھو اور بھائی کے ماتے پر شکن دیکھو نادان مولا کائنات روتے تھے مسجد میں بیٹھ کر مولا ہفتہ ہو گیا کوئی مہمان نہیں آیا اور تو جس سے راضی ہوتا ہے مہمان بیٹھتا ہے ناراض ہوتا ہے مہمان روک لیتا ہے آخر میرے گھر مہمان کیوں نہیں آگئی تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا جب عام مہمانوں کے انتظار کا یہ عالم ہے تو بھائی بہے نہ کر مہمان بن کر آئے تو پھر مکام کیا ہوگا لیکن سب بھولا رہے ہو سب بھولا رہے ہو سویب داڑی ٹوپی کرتا پہجامہ چند چیزوں میں دین کو سمیٹ لیا داڑی کی ہمیت اپنی جگہ میں اس پہ بیان کرتا رہتا ہوں ٹوپی کی ہمیت اپنی جگہ نماز پر تو شاید میں نے کوئی بیان ہی ایسا ہو جس میں میں نے نماز کی ہمیت بیان نہ کی لیکن اب آج انوان ہے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں رشتوں کو بھولانا وہ ہے فرمایا گیا جس نے قطع رحمی کی قطع رحمی یعنی رشتوں کو توڑنا ایسے وسترے کے معنی ہے کہ وسترہ بال موند دیتا ہے اور رشتوں کو توڑنا ایمان موند دیتا ہے بہن کی بات چلی ہے آئیے میں اپنے نبی کی بہن کی بات اپنے آقا کی بہن کی بات سید العالمین کی بہن کی بات کروں حضور علیہ السلام و تسلیم کا نہ کوئی حقیقی بھائی تھا نہ کوئی حقیقی بہن تھی نہیں حضور علیہ السلام و تسلیم کو اللہ نے صدف آمینہ سے اکیلے پیدا کیا تھا اللہ کو یہ منظور نہ تھا کہ جس صدف گوہر کے اندر میرا محبوب رہے اس سے پہلے کوئی آئی یا اس کے بعد کوئی آئے نعرے تکبیر نعرے رسالت سادات اکرام صدف گوہر آمینہ میں میرا محبوب ہے نہ اس سے پہلے اس میں کوئی آئے نہ اس کے بعد اس لئے کہ جب دو بھائی میں حالانکہ بڑا فرق ہوتا ہے کبھی جھگڑا ہوتا ہے تو وہ بھائی کہتا ہے چھپ تو کون ہے جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اس کا دودھ میں نے بھی پیا ہے جو تیرا باپ ہے وہی میرا باپ ہے جھگڑے میں یہ ہوتا رہتا ہے یعنی کہ انسان اپنی برابری کا اعلان کرتا ہے جھگڑوں میں جس ماں کا دودھ تو نے پیا اس ماں کا دودھ میں نے پیا جو تیرا باپ ہو میرا باپ جو تیرا نصب وہ میرا نصب جو تیری گود جس گود میں تو پلا اس گود میں پلا قدرت کو گوارہ ہی نہ ہوا محبوب جس صدف گوہر آمنہ میں رہے اس میں کسی اور کو رکھوں کیوں محبوب کوئی تیری برابری کبھی نہ کرے اور والد بزرگوار تو جب دو مہینے کے تھے ماں کے شکم میں میرے آقا تب ہی دنیا سے کوچ کر گئے پردہ فرما گئے چھ سال کے تھے ہمی پردہ فرما گئی انہوں نے زیادہ تر دودھ نوش فرمایا ہے حضرت حلیمہ سادیہ کے سینہ اقدس سے ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام عبداللہ تھا اور ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ تھا جسے لوگ شیمہ بھی کہتے ہیں میں کوئی نام کے تلفز میں جانا نہیں چاہتا شیمہ بڑی پیار کرتی تھی حضور بلکہ حلیمہ کا پورا گھر ہی پیار کرتا تھا حضور علیہ السلام جب چار سال کی عمر میں واپس لوٹ کر کے آئے اپنے گھر اپنی امی جان کے گھر پھر حضور علیہ السلام کبھی لوٹ کر حضرت حلیمہ کے گھر نہیں گئے موقع ہی نہیں ملا کیونکہ حضور علیہ السلام کی زندگی بہت مصروف زندگی تھی بلکہ مصروفیت کے ساتھ ساتھ بہت دکھ دیئے لوگوں نے حضور علیہ السلام کی ترسٹھ سالہ زندگی کا جب اندازہ لگایا گیا تخمینہ لگایا گیا تو پتہ چلا ترسٹھ سال میں صرف تین سال پورے ترسٹھ سال میں جب نکالا جاتا ہے تو صرف تین سال ملتے ہیں جس میں حضور علیہ السلام خوش رہوں باقی کے ساٹھ سال حضور پہ گموں کے پہاڑ توڑے گئے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اتنا ستایا گیا کہ اتنا کسی کو نہیں ستایا مصروفیتوں نے موقع نہیں دیا وقت نہیں دیا بڑی مصروف زندگی گزری کبھی نہیں گئے حنین کی جنگ میں اللہ کے رسول علیہ السلام اس طرف گئے حلیمہ سادیہ کے علاقے میں ہنین کی جب مکہ فتح ہو گیا تو اس کے کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول جنگِ ہنین ہزاروں صحابہ کا لشکر لے کر گئے اور ہنین کے مشرقین ہار گئے اور اللہ نے فتح نصیف فرمائی اس میں مالِ غنیمت بہت ملا جب مالِ غنیمت بہت ملا تو اللہ کے رسول علیہ السلام و تسلیم نے تین دن تک مالِ غنیمت کو تقسیم کرنے میں توقف فرمایا یعنی رکے آپ اس لیے رکے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اس بات کا احساس تھا کہ یہ علاقہ میری ماں حلیمہ سادیہ کا علاقہ ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے رشتے داروں کی چیزیں بھی غنیمت میں آگئی حالانکہ غنیمت میں جس کی بھی چیز آ جائے وہ غنیمت ہے احکام ہیں لڑنے کے لئے جو آیا اللہ اکبر تو وہ مالِ غنیمت ہے لیکن توقف فرمایا بہرحال اور پھر جب تقسیم ہو گیا تو تقسیم کے بعد ایک خاتون آئی اور آنے کے بعد اس نے صحابہ سے کہا کہ محمد کہا ہے اور جب وہ کیونکہ اس لہجے میں کوئی بات نہیں کرتا تھا نہ کسی کو حق کا بات کرنے کا کہا محمد کہا ہے تو اصحاب پاک نے فرمایا تمہیں کیا کہا میں کہا میں ان کی بہن ہوں میں ان کی بہن ہوں انہوں نے کہا ان کی بہن ہم تو پہلی بار سن دیں کہا ان کو سیم اتنا کہا تو تمہاری بہن ملنا چاہتی ہے اور اس کے بعد کہنا کہ میرا نام شیمہ ہے اور میں حلیمہ سادیہ کی بیٹی ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی تک وہ چار سال کی عمر میں جو جدائی ہوئی تھی اب تک شیمہ سے کوئی ملاقات نہ تھی حضرت شیمہ کو فوراں آقا نے بلا ان کو وہ آئیں اور آنے کے بعد کا پہچانا میں تمہاری بہن ہوں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت شیمہ کی طرف دیکھا مسکر آیا اور مسکر آ کے فرمایا کہ شیمہ کوئی ایک بات تو ایسی بتا دو جس سے میں تمہیں پہچان دوں کہ تم ہی شیمہ ہو تم میری بہن ہو ایک طویل عرصہ بیتا ہے تمہارے اور میرے درمیان جدائی کو اور اب تم آئی اور کہتی ہو کہ میں تمہاری بہن ہو اور پھر مقدمہ یہ لے کر آئی کہ میرے سسرال والوں کے جانور مالِ گنیمت میں آگئے میں وہ چھڑانے کے لیے آئیں گے میرے سسرال کے بہت سارے لوگ غلام اور کنیز بن کر کے آگئے میں وہ چھڑانے کے لیے آئیں گے مالِ گنیمت تقسیم ہو چکا ہے اور سب اپنے اپنے مال کے مالک ہو چکے ہیں حضرت شیمہ نے کہا ایک بات کہوں جو صریف آپ کو معلوم ہے اور مجھے معلوم ہے تیسرا کوئی نہیں جانتا میں وہ کہوں گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں ہی شیمہ ہوں کہا بتاؤ کہا کہ ایک دن آپ میری گود میں آنا نہیں چاہتے تھے اور میں آپ کو زبردستی لے جانا چاہتی تھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ بچیاں بچے ایسے ہوتے ہیں جو بہت چھوٹے بچوں کو لیتے ہیں لیکن بچے جانا نہیں چاہتے تو بطور فطری تقاضہ کیا ہے کہ بچے پھر گسے میں آ کر کے یا تو ہاتھ کھینچ لیتے ہیں یا تو ناکون سے تراش لیتے ہیں اور جب بہت زیادہ جب وہ گسہ شباب پہ ہوتا ہے تو بچے دانت کٹ لیتے ہیں ایسا ہی ہے یہ فطرت ہے بچوں کی اللہ ہو اکبر اور شیمہ نے کہا آپ آنا نہیں چاہتے تھے اور میں لے جانا چاہتی تھی میں نے زبردستی آپ کو اپنے کندوں پہ اٹھا لیا تو آپ نے جو ہے وہ گسے میں آ کر کے میری گردن پر جو ہے وہ آپ نے دانت کٹے تھے آپ نے وہ دانت کٹے تھے حضور علیہ السلام یہ سن کر اتنا ہسے اتنا ہسے کہ حضور علیہ السلام کی دانے نظر آئیں حضور کہہ کہاں لگا کہ کبھی ہستے نہیں تھے کبھی کہہ کہاں لگا کہ نہیں ہسے اور اس دن بھی کہہ کہاں نہیں لگایا لیکن اتنا تبصم فرمایا اپنی شان کے مطابق ایسا ہسے کہ دانے نظر آئی یہ ایک دم آخری درجہ کا حضور کا مسکرانہ تھا جب دانے وہ بھی کبھی کبھی نظر آتی تھی دار شریف نظر آئی حضور یہ واقعہ یاد کر کے اس سے بہت لطف مقا تم نے سچ کا سچ کا حضور نے یاد کے اس کو اور اس کے بعد پھر آنکھ سے آسو جاری ہو گئے اور پھر صحابہ سے فرمایا لوگو یہ میری بہن ہے کون ہے میری خاطر جو اپنا مالِ گنیمت اس کے لیے وقف کرتا ہے اس لیے کہ یہ بہن ہے اور بہن کے سسراری رشتے داروں کا مال بطور مالِ گنیمت ہمارے پاس آ گیا ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنا مال بھی اس کو دے دیا تم بھی اپنا مال دے دو جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے خود اللہ و برخمس کو ان کے حوالے کر دیا تو سارے صحابہ نے وہ مال ان کے حوالے کر دیا اور لوگوں کو بتایا کہ جب دودھ پلانے والی ماں کی بیٹی رضائی بیٹی کہا میں اس قدر اکرام اور احترام کرتا ہوں تو تمہیں سگی بہنوں کا کتنا احترام کرنا چاہئے اور پھر بہت عزت کے ساتھ ان کو بٹھایا اور بٹھا گے کہا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کا بھائی آپ کو ملانا اب آپ میرے پاس رہنا چاہوگی یا آپ اپنی سسرال میں لوٹنا چاہوگی تو شیمہ نے کہا کہ میں اپنی سسرال جانا چاہتی ہوں بعض لوگ کہتے ہیں بلکہ اکثریت کہ وہ ایمان لائی اور ایمان لائے شرف صحابیت سے جو ہے وہ انہوں نے تمغا حاصل کیا اور وہ لوٹ گئی یہ بہن کا خیال تھا اللہ کی رسول علیہ السلام آئیے ایک روایہ طور ہے جس کو فقی ابو اللہ سمرکندی نے لکھا آج بہنیں اگر طلاق پا کر گھر آ جائیں اگر بہنیں طلاق پا کر گھر آ جائیں اس کی زندگی جہنم بن جاتی ہے جہنم اس کو کئی اختیار نہیں کرتا بھائی لوگ تو خاص طور پر اکسپ کرنے کو تیار نہیں تھا اگر خواتین سن رہی ہو تو میرے ان سے گزارش ہے پہلی بات تو کوشش کیا کرو نباہ کی لیکن اگر کسی قسمت کی ماری وقت کی ہاری کو اگر طلاق دے دیا دیا تو یاد رکھنا بھائی اس کو ریجیکٹ نہ کریں بھابیاں اس کو نظر انداز نہ کریں اس کو سہارہ دے سنبھالہ دیں اور کوشش کریں کہ اچھی جگہ جب تک رشتہ نہیں آ جاتا پھر اس کے ہاتھ سرخ نہیں ہو جاتے جب تک وہ سہاگن نہیں بن جاتی اس کو سہارہ دیجی اس لیے کہ ایسی ہی بہت سی بچیاں جن کو سمات سہارہ نہیں دیتا جن کو گھر والے سہارہ نہیں دیتے تو ان کے قدم پھر گلت راستے کی طرف اٹھنا شروع ہو جاتے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا طلاق پانے والی بیٹی کو جو گھر میں رکھ کر کے اس کی اچھی پرورش کر کے اس کو سہارہ دے گا اس کی عبرو کا تحفظ کرے گا آقا ارشاد فرماتے ہیں میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ اللہ اس کو بخش دے گا اور اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا طلاق پانے والی بیٹی جس کے گھر آ جائے اللہ کسی کو وہ دن نہ دکھائے کہ کسی کی بیٹی طلاق پا کے گھر آئے لیکن اللہ کے رسول کی شہزادیوں کے ساتھ ایسا ظلمت کیا گیا اگر کسی کی بیٹی طلاق پا کر کے مظلومہ گھر آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت غیر اختیاری پر اللہ نے اس کو عمل کا موقع دے دیا وہ اس کو عیب نہ سمجھے بوجھ نہ سمجھے اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو اپنی پوتیوں کو جو اللہ نہ کرے طلاق پا کے گھر آئے تو ان کی عزت اسی طرح کرو جیسے گھر کی ہر عورت کی عزت کی جاتی ہے اس کو ظلیل نہ سمجھو اس کو رسوہ نہ سمجھو اس کو تانہ نہ دو کیونکہ حضور علیہ السلام نے طلاق پا کر آنے والی بیٹی کی پرورش کرنے پر عرش کے سائے میں جگہ اور مغفرت کی بشارت عطا فرمائی ہے آپ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کو اٹھا کر کے پڑھیں اللہ اکبر لیکن بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہے بہن مہمان گھر کے بن کر گھر آگئی یا پھر اسی طرح سے طلاق پا کر گھر آگئی یا کوئی مسئلہ ہو گیا بھائی کوئی رسپیکٹ نہیں کرتا اس کا بھابی تو کا تو تیوری بدلہ ہوتا ہے میں صرف خواتین سے کہتا ہوں جو حادثہ تمہاری ننن کے ساتھ ہو رہا ہے اللہ نہ کرے اگر وہ تمہارے ساتھ ہوتا تو تم کیا کر لیتے اسلام ایک دوسرے کو سہارہ دینے کی بات کرتا ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رہوں بیان جس مذہب میں کتے کو پانی پلانے پہ جنت ملتی ہے اگر آپ کی ننن گھر آگئی ہیں لوٹ کر کے قسمت کی ہاری وقت کی ماری اگر آپ اس کا دل خوش کرو گے تو اللہ آپ کو عجر اتا کرے گا جنت اتا کرے گا بخشش اتا کرے گا اور بھائیوں سے بھی کہتا ہوں تو فقی لکھتے ہیں وہ جو بات ہے وہ ادھوری نہ رہ جائیں فرماتے ہیں کہ ایک عجمی تھے ایک عجمی تھے اور وہ دور قرون اولہ کا دور تھا عزت مالک الدینار جیسے اولیاء اس زمانے موجود تھے فقی لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں کہ وہ عجمی عجم سے ہجرت کر کے مکہ شریف آگئے ہیں بہت دل کے کان سے سننا یہ بات بہت اہم ہے دل کے کان سے بہت بڑے ولی تھے وہ ہجرت کر کے آنے والے لوگ ان کو ولی کہتے تھے وہ ولی تھے بھی بہت بڑے ولی تھے عجم کے ولی اپنا عجم چھوڑ دیا عجم کے عرب کے علاوہ جتنا علاقہ سب کو عجم کہتے ہیں تو عجم چھوڑ دیا اور مکہ شریف چلے گئے پوری رات عبادت کرتے تھے اور ہر دن روزہ رکھتے تھے وہ تو اس دور میں ایک اور بزرگ تھے ان کو سفر پہ روانہ ہونا تھا وہ سفر پہ جانے لگے تو ان کے پاس گولڈ تھا سونا تو انہوں نے سوچا کہ اتنا سارا سونا ہے سفر میں لے جاؤں گا تو کہاں رکھوں گا لٹ جاؤں گا کیونکہ اس دور میں پیدل کھچر گھوڑے اور اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا گدھوں پہ سفر ہوتا تھا لوگ تو یوں بھی کچھ لے جانے کی حمد بلکہ لوگ سفر کی بھی حمد نہیں کرتے تھے اتنا کلو سونا وہ کہاں لے جاتے تو مکہ کی سرزمین تھی امن و امان کی انہوں نے کیا کیا انہوں نے سوچا کہ میں یہ سوپو کس کو دوں کس کو تو انہوں نے سوچا یار جو شخص پوری پوری رات عبادت کرتا ہے گلاف کعبہ پکڑ کے روتا ہے بلکتا ہے دن کو روزہ رکھتا ہے اسی کو سوپ دوں یہ دیانتدار اور ایماندار انسان ہے تو وہ سونے کی امانت گولڈ انہوں نے ان کو دے دیا میں سفر پہ جا رہا ہوں جب میں واپس آؤں گا تو تم سے لے لوں گا انہوں نے کہا بہت اچھا امانتوں کا سلسلہ اس دور میں چلتا تھا بینکوں کا سسٹم نہیں تھا لوگ نیک لوگوں کے پاس امانتدار لوگوں کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے گئے اتفاق سے وہ جو دوسرے اللہ والے بندے تھے نیک بندے وہ مکہ ہی کے تھے جب وہ سفر سے واپس آئے تو ان کو خبر ملی کہ جس کے پاس وہ سونے کی گولڈ کی امانت رکھ کر گئے تھے اس کا انتقال ہو گئے یہ تو تباہ ہو گئے رونے پیٹنے لگے یا اللہ اتنی زندگی بھر کی کمائی تو اب وہ بندہ ہی چلا گیا تو میں کس سے بات کروں تو انہوں نے اپنے مسئلے کے حل کے لیے حضرت سیدنا مالک دینار کے پاس آئے اب مالک بن دینار سے کہا مالک میرا مسئلہ حل کر دیجئے اتنا بڑا اللہ کا ولی تھا برگزیدہ نیک بندہ تھا حضرت میں نے اس کے پاس سونا رکھا اور اتفاق سے اس کا انتقال ہو گیا سفر سے واپس آیا اب میں کیا کروں انہوں نے فرمائے پریشان نہ ہو وہ نیک تھا ہاں نیک تھا ایک کام کرو شب جمعہ میں جب آدھی رات گزر جائے شب جمعہ میں جب آدھی رات گزر جائے تو ملتظم جو کعبہ شریف کا دروازہ اور حجر اسوت کا حصہ ہے بیج کا ملتظم اور مقام ابراہیم کے درمیان آدھی رات گزرنے کے بعد جانا وہاں نیک لوگوں کی روحیں آتی ہیں شب جمعہ میں جمعہ کی شب میں اگر وہ بندہ نیک تھا تو آپ اس کو کہنا کیا فلان بن فلان مجھ سے بات کرو اگر وہ واقعی نیک تھا اس کی روح تم سے انشاءاللہ بات کرے گی اب یہ کام چونکہ اللہ کا ایک ولی بتا رہا تھا تو کچھ لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ روح سے کیسے بات ہو سکتی ہے اب بھی لوگ کرتے ہیں کشف القبور اور اولیاء اللہ سے گفتگو مراقبے میں مقاشفے میں ہوتی ہے اس میں اہل سنت کا کوئی اختلاف نہیں ہے بہرحال بلکہ گریب نواز نے بھی وہ آمال بتائیں بہت مشکل بھی نہیں ہے آسان ہے اگر کوئی بندہ کرے تو اللہ اس کو بھی یہ شرف عطا کرتا ہے بلکہ ہمارے مشایخِ مہرائرہ متحرہ میں تو بازابطہ طور پر اس معاملے میں بہت شہرت رہی ہے سرکار حمزہ آئینی کو لینے حضور اچھے میاں کو لینے سرکار نور حضور مفتی آزم کے پیرو مشیدون کو لینے ایک الگ سا عنوان ہے کہ کشف القبور کیسے ہوتا ہے اور پھر کس طرح باتیں ہوتی ہیں مشکل نہیں ہے آسان ہے میں تو کہتا ہوں سب آسان ہیں انسان تو اللہ والا بن جا اللہ کا بندہ بن جا دل صاف کر کینے سے پاک کر بغ سے پاک کر حسد سے پاک کر انشاءاللہ دیکھ میں تو کہتا ہوں کسی عمل کی بھی ضرورت نہ پڑے اللہ جب خدا جو ہے وہ اپنے جلووں سے پردے اٹھا دیتا ہے تو پھر بندوں سے پردے اٹھنا کونسی بڑی بات کوئی بندہ ہو کر اس کا دیکھے آنکھ والا جو تیرا بن کے تماشا دیکھیں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہیں یہ بہت دور کی بات تو نہیں ہو رہی ہے بلکل ایسے ہی ہے مچھلی کو کوئی مچھلی کہے کہ بہن بار وہ کنارے کی طرف نہ جانا ورنہ جال میں پھنچ جائے گی شکاری بیٹھا ہے پکڑ لے گا کاٹے گا مرچ مسالہ لگا کر کے بھون کے کھا لے گا تو مچھلی کہہ رہے ہیں یہ سب فیکم فاگ بات ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی کنارے بیٹھ کر جال تانے بیٹھو تو جیسے وہ چھوٹی سی مچھلی دریا کے باہر کی کائنات کو نہیں جانتی ویسے ہم لوگ ہیں ہم لوگ اپنی کائنات پیسہ دھیلا کھانا پینے کے علاوہ تسری کوئی بات جانتی نہیں ہے لیکن جنہیں یار کا پتہ ملتا ہے انہیں پتہ ہے کہ کائنات میں اس عطیں کتنی ہے ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتہاں اور بھی ہے تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمہ اور بھی ہے یہ کائنات یہی پر جیوت تمام نہیں ہو جاتی ذرے ذرے میں کچھ بسا ہوا ہے قطرے قطرے میں کچھ بسا ہوا ہے پتے پتے میں کچھ بسا ہوا ہے اس لیے کہ بسانے والا بڑا قادر ہے بڑا قیوم ہے بڑا حی ہے اس کی شان ہے ہم نے سب کو پہچاننے کی کوشش کی رب کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی اسی لیے کھانے پینے میں علچہ ہیں کبھی سوچ تو صحیح اور کھانے کے لیے جینے والے جینے کے لیے کھا کے دیکھ بولنے کے لیے زندہ رہنے والے زندہ رہنے کے لئے بول کے دیکھ جب تو سب سے آنکھ بن کرے گا تو یار بے رجاب ہوگا جب تو سب سے مو بن کرے گا تو یار کلام کرے گا جب تو سب سے کان بن کرے گا تو یار کی باتیں سنے گا مگر کب تجھے تو گانے سننے سے فرصت نہیں تجھے تو گیبت سننے سے فرصت نہیں تجھے تو گالیا سننے سے فرصت نہیں اس لئے یہ باتیں لوگوں کو اچھمبا لگتا ہے یاد رکھئے گا اللہ اکبر دنیا میں جسموں کا جہاں اور ہے روحوں کا جہاں اور بڑی خوبصورت کائنات ہے دلوں کی دنیا بڑی خوبصورت کائنات ہے روحوں کی دنیا بڑی خوبصورت کائنات ہے اللہ اکبر عالم بالا کی دنیا جو اس کو جانے وہی جانے اسی لئے تو جن کو یہ پتہ مل جاتا ہے اللہ اکبر وہ دنیا میں ایسے رہتے جیسے کشتی دریا میں رہتی ہے الگ سو عنوانِ عرض کیا کر رہا تھا حضرت مالک الدینار نے فرمایا کہ تم شب جمعہ میں نصف شب گزرنے کے بعد اس کو آواز دینا اوہ فلاں ابن فلاں مجھ سے بات کر اگر وہ واقعی نیک تھا پریزگار تھا تو بات کرے گا وہ گئے شب جمعہ میں نصف شب کا انتظار کرنے لگے گزر گئی تو آواز لگائی اوہ فلاں بن فلاں اے عجمی اللہ کے ولی مجھ سے بات کر تین تین بار پکارا کوئی جواب نہیں آیا حضرت مالک بن دینار کے پازائے کہا حضرت کوئی جواب نہیں آیا کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَيْرَاجِو تو جس کو نیک سمجھ رہا تھا وہ نیک نہیں تھا کوئی ضروری تو نہیں کہ جس کو لوگ نیک سمجھے وہ نیک ہے یاد رکھنا اگر لوگ آپ کا تعرف کراتے وقت آپ کو نیک کہیں تو پھولنا مت اس لیے کہ جو پیا من بھائے وہی سہاگن کہلائے پوری دنیا ولایت کا ڈنکہ بجا رہی ہو اور یار ناراض ہو آپ سے زیادہ نکمہ اور ناکام کوئی نہیں ہے اور پوری دنیا گالیاں دے رہی ہو اور یار ناراضی ہو تو تم سے بڑھ کر کے کامیاب کوئی نہیں ہے جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے جس سے ناخش ہیں پیا وہ راگ نہیں اچھی نہیں لوگوں کی بات کا کیا اعتبار ہے لوگ پر ہیرو اور نچنیوں کی بھی تعریف کرتے ہیں تعریف کے پیچھے مت جاؤ تعریف کے پیچھے مت جاؤ یار کی نظر میں کیا مقام ہے وہ دیکھو خدا کی بارگاہ میں کیا مقام ہے وہ دیکھو ایک شخص نشے میں ڈولتا ڈالتا جا رہا تھا سرکار جنید بگدادی نے کہا یہ نشہ کرنے والے لوگ بھی اللہ کے یا محبوب ہیں غیب سے ندائی جنید وہ شراب کے نشے میں نہیں لڑکھڑا رہا ہے ہمارے عشق کے نشے نے اس کو لڑکھڑا دیا اب بگمانی کیوں کرتے ہیں اس لیے کسی کے گناہ کو بھی دیکھ کر اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھو ہو سکتا ہے جسے ہم گناہ سمجھ رہے وہی وہ عبادت ہوئے بے بڑی باتیں ہیں اگر میں اس کو اورات بلٹنے لگوں جو ذہن کی طرف ابھی مزامین آ رہے ہیں تو بہت وقت جائے گا لیکن میں نے پہلے کہا کہ یہ خطاب کی محفل میں نکاح کی محفل تو میں عرض کیا کر رہا تھا کہا کہ تُو پہچاننے میں گڑھ بڑھا گیا یعنی تُو نے گلتی کر دی جس کو ولی سمجھ رہا تھا وہ ولی نہیں اب جاؤ دوسرا علاج یہ ہے کہ تُو یمن جا اور یمن جا وہاں پر ایک کواں ہے جس کو بیرِ برہوت کہتے ہیں وہاں پر جہنمیوں کی روحیں ہیں اور وہاں جا کر اب کہنا آواز لگانا وہ تُس سے بات کرے گا جب یہاں نہ ملا اہلِ جنت میں تو اہلِ جہنم میں ملے گا بس وہاں پہنچے اور وہاں آواز لگائی پہلے تو بہت چیخنے چلانے کی آوازیں آئی لیکن جب وہاں آواز لگائی تو انہوں نے جواب دیا کہ تم یہاں کیسے آئے بتاؤ کیا بات ہے تو کہا وہ میرا سونا جو رکھے گیا تھا وہ کیا ہوا کہا میرے گھر میں جہاں زینہ ہے میں نے دفن کیا میں نے تمہاری امانت میں خیانت نہیں کی کہا تم نے میری امانت میں خیانت نہیں کی اتنے بڑے اللہ والے رات رات بھر عبادت تواف قرآن اور دن کو روزہ جہنم میں کیسے آگئے ہیں کہا کہ ایک گناہ کی وجہ واقعی میں نیک ہوں واقعی اللہ والا ہوں اللہ کا مقرب بندہ ہوں ایک گناہ مجھے یہاں لے آیا ہے اور میں جہنم کے دروازے پہ لٹکا ہوا ہوں کہا وہ کیسے کہا جب میرا انتقال ہوا تو میری عبادتیں میری ریاضتیں میری تلاوتیں میرے تواف مکہ میں قیام راتوں کا جگنا دن کو روزہ رکھنا گڑ گڑانا آہوں بکا کرنا یہ سب اللہ کی بارگاہ میں رکھے گئے تو مولا نے مجھ سے پوچھا اوہ بندے جب تو ہجرت کر کے مکہ گیا تھا مکہ جانا تیرے لیے فرض نہ تھا مگر تیری ایک نوتی بہن تھی تو اس کو چھوڑ کر کیوں گیا تھا کیا تجھے پتہ ہے اس کے بعد وہ بھوکی رہی فاقے سے رہی پتہ پرانا پہنا تو اچھا کھاتا رہا اچھا پہنتا رہا تو نے بہن کا خیال نہیں کیا اس کی حق تلفی کی اس لئے تیری عبادتیں تیرے موپے مار دی گئی اب جب تک تو بہن کو راضی نہیں کرے گا اس وقت تک تیری عبادتیں تجھے فائدہ نہیں دے گی کہ اللہ تجھے جزائے خیر دے سونے کی تلاش میں آنے والے اگر میرا بھلا چاہتا ہے تو جا اور میری بہن سے مجھے میرے لئے معافی کرا دے کہ میں نے اپنی بہن کا خیال کیوں نہ کیا ماں انتقال کر گئی تھی بابا انتقال کر گئے تھے سب کا مکہ میں رہنا فرض تو نہیں ہے سب کا مقدس بارگاؤں میں رہنا فرض تو نہیں لیکن حقوق کی ادائیگی تو فرض ہے رشتوں کا لحاظ تو فرم پہ لازم ہے تو کہا ایک کام کرو تیرے سونے کے حوالے سے کوئی خیانت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پہلے سونا نکالوں وہ گئے اور سونا ان کو وہیں مل گیا اس کے بعد جب عجم کا سفر کیا تو جواقعی جا کے دیکھا تو ان کی بہن بیچاری پھٹے لباس پر مفلسی کے عالم میں بڑا عجیب معاملہ تھا تو کہا اے بہن تم فلاں بن فلاں کو جانتی ہو کہا ہاں وہ میرا بھائی ہے یاد رکھنا بہن بھائی سے پیار بہت کرتی ہے بیٹیاں باپ سے پیار بہت کرتی ہے لیکن بڑی معذرت کے ساتھ جو ہم سے پیار کرتا ہے ہم نے کبھی اس کے پیار کی قدر نہیں کی اور ایک بات کسی بہت بڑے بزرگ نے کہی تھی اگر پیار کرنے والوں کی قدر نہیں کروگے تو ایک دن وہ آئے گا کہ تم پیار کو ترز جاؤگے پیار بھیک میں بھی مانگوگے تو نہیں ملے گا میں ان جوانوں سے کہتا ہوں جو لڑکیوں سے فلم کی اور سیریل دیکھ کر کے لڑکیوں سے ناجائز تعلقات پیار کے نام پہ کرتے ہیں اگر پیار تمہارے دلوں میں اتنا ہی دریان کے حوالے سے تھاٹے مار رہا ہے موجے مار رہا ہے تو بہن بھی تو ایک عورت ہے اس سے کیوں پیار نہیں کر لیتے ماں بھی تو ایک عورت ہے اس سے پیار کیوں نہیں کر لیتے ماسی بھی تو عورت ہے اس سے کیوں پیار نہیں کر لیتے پپی بھی تو عورت ہے آخر کسی لڑکی ہی سے پیار کیوں اور وہ بھی ناجائز حرام اور وہ بھی وہ پیار جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھے گا اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ پھری جائے گی آگ کی سلاکے ڈالی جائے گی جہنم کی آگ کا سرمہ لگایا جائے گا بتاؤ بس یہی پیار رہ گیا پیار ہے تو سب کے لیے ہونا چاہیے ایک لڑکی کے لیے مقصود کیوں وہ بھی ناجائد حرام جو پیار عبادت ہے اس کو چھوڑ دیا اور جو پیار جہنم میں لے جانے والا ہے وہ تو پیار ہے بھی نہیں وہ تو پاپ ہے وہ تو جرم ہے وہ تو نجاست ہے وہ تو گندگی ہے اس میں ڈوب گئے جس وقت تو اس بزرگ نے کہا فلا بن فلا کو جانتی ہو کہا ہاں کیوں نہیں وہ میرا بھائی تھا بڑا نیک تھا یہ کہے کہ رو پڑی کیوں رو رہی ہو کہا کہ جب سے مکہ گیا ہے لوٹ کر نہیں آیا انتظار کرتی ہوں کہ کب آئے گا حقین لوٹ کر نہیں آیا اس کے جانے کے بعد میرا حال برا ہو گیا کیونکہ کسی نے سہارا نہیں دیا فاقہ کشی تھی لباس میں اثر نہیں آئے پڑی قسم پرسی میں گزری لیکن اب بھی انتظار ہے کہ میرا بھائی آ جائے گا لوٹ تو کہا ایک کام کرو اب تمہارا بھائی کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا البتہ اتنا ہے کہ صرف تمہاری حق تلفی کی وجہ سے اس نے تمہارا حق ادا نہیں کیا اتنا نیک بھائی چہنم کے دروازے پر ہے اور میں وہ خبر لے کر آیا ہوں اگر تم معاف کر دو جو چاہیں لے لو اپنے بھائی کو معاف کر دو کہا میں لے کر کیا کروں گی میرے بھائی کو میں نے یوں ہی اپنے حقوق معاف کیے ادھر اس نے معاف کیا اور کہا کہ کچھ وقت میرے گھر تو گزارو بھائی کا پیغام لے کر آئے اسی رات سوئے تو خواب میں دیکھا اللہ تجھے جزائے خیر دے بس بہن نے معاف کیا اللہ نے جنت کے دروازے میرے لے کھول دی یہ رشتے ہیں رشتے داریاں ہیں آج یہ سب کچھ ختم ہوتا جا رہا ہے مشینوں کی وجہ بلکہ اب تو ایسا ہے کہیں تو پہلے ہے تقریر میں ہمارے مقرر لوگ کہتے تھے جب دیکھو جب بیوی کے پاس بیٹھا رہتا ہے اسی میں مگن رہتا ہے اب تو بیوی بھی چھوٹ گئی اب تو صرف موبائل ہے بیوی کے کمرے میں بھی موبائل کبھی کبھی طلاق تک کی نوبت آ رہی ہے مسلمانوں کیا ہو رہا ہے بچوں کو بھی ٹائم نہیں دے رہے ہیں موبائل میں ڈوبے ہوئے ہیں رشتوں کا خیال کرو رشتے بہت اہم ہیں اور یاد رکھنا بیشتر لوگ صرف رشتوں کا خیال کرنے کی وجہ سے بخشے جائیں گے اور بیشتر لوگ صرف رشتوں کی حق تلفی کرنے کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے ان کی عبادتیں کام اللہ ہماری عبادتوں سے بے نیاز ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہماری عبادتوں کی لیکن بندے محتاج ہیں ہمارے حسن سلوک کے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں صلح رحمی کا حکم دیا آقای رشانت فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ تمہاری عمر بڑھے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری دولت میں اضافہ کرے اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو کہیں نہ کہیں مجھ جیسے لوگ یہ بات بیان کرنے میں کہیں ججک محسوس کریں تو اللہ ان پر رحم فرمائے لیکن حق بیان کر دیتا ہوں مدرسہ بنانے سے زیادہ مسجد بنانے سے زیادہ اور کچھ بھی سال سواب کرنے سے زیادہ مسجدوں کے گمبدوں منار بنانے سے زیادہ سب سے زیادہ سواب اگر آپ کو کبھی ملتا ہے تو آپ کے رشتے داروں پہ خرچ کرنے کی وجہ سے ملتا ہے ماں پہ خرچ کرو گھر والوں پہ اولین حق دار ہے آپ دیکھیں حضور نے رشتے داروں کا کتنا خیال کیا حضور میراج پر بھی گئے تو بہن کے گھر سے گئے اور فتح مکہ کے دن حضور نے قیام کیا تو بہن کے گھر قیام فرماؤں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور امیر سنی دعوت اسلام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور امیر سنی دعوت اسلام حضور دعائی قبیر بیٹھ جائیں دروشری پڑھنے ایک مرتبہ بلند آواز سے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلامن علیکہ یا جد الحسن والحسین ہمارے قائد ہمارے امیر تشریف لا چکے ہیں اور سوہ نو بچ چکے اور مجھے بتایا گیا تھا کہ دیس بجے تک ہی پرمیشن ہے اور دیس بجے میں پھر ختم ہو جائے گی بس چونکہ حضرت کی آمد ہو چکی اور حضرت کا مفقرانہ اور انشاءاللہ انتہائی فکر انگیز کتاب آپ سمات کریں گے بس اتنا سمجھ لیں حضور علیہ السلام میراج پر بھی گئے تو بہن کے گھر سے گئے چچازاد بہن اور فتح مکہ کے دن اللہ کے رسول علیہ السلام کو ہر بندہ چاہتا تھا کہ فاتح مکہ میرے گھر تشریف لائیں لیکن حضور علیہ السلام نے کسی اور کے گھر جانے کی بجائے بہن کے گھر کو ترجی دی حالانکہ اس دن سیدہ امیہانی کے گھر کا حال یہ تھا کہ گھر کا چولہ بجا ہوا تھا گھر میں کچھ پکا ہوا نہیں تھا اور فاتح مکہ صرف رشتے داری کی دل جوئی کی خاطر حضرت امیہانی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور امیہانی سے کہتے ہیں امیہانی کچھ کھانے کے لیے ہے تو روٹی کے سوکھیں ٹکڑے تھے انہوں نے پیش کر دیا اور امیہانی رو پڑی اور پھر کہا سالن نہیں ہے یا رسول اللہ سرکہ ہے تو حضور علیہ السلام نے ان کی دل جوئی کے لیے فرمایا جس گھر میں سرکہ ہو اس گھر میں سالن کی ضرورت نہیں ہوتی اور سوکھی روٹی کے ٹکڑے حضور علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن صرف رشتے داری کی دل جوئی کی بنیاد پہ چچازاد بہن کی دل جوئی کی بنیاد پہ کسی اور گھر میں جانے کی بجائے ان کے گھر کے سوکھیں ٹکڑے اپنے جائے وہ حضور نے تناول فرما کر کے اس اعتبار سے ہمیں رشتوں کی اہمیت سکھائی اللہ پاک رشانت فرماتا ہے تو نکاح رشتوں کو جوڑنے کی چیز ہے رشتوں کا خیال کیجئے اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں گفتگو کے درمیان کوئی گلتی ہوتا اللہ پاک معاف فرمائیں اللہ پاک ہمارے بشیر بھائیت اللہ پاک کے گھر میں دائمی خوشیاں اتا فرمائیں ان کی ہونے والی بہو اور ان کے بیٹے کے درمیان ایسی محبتیں دے دے جو محبتیں مولا کائنات اور سیدہ فاطمت زہرہ کے درمیان اللہ نے پیدا فرمائی تھی اممہ خدیجہ پاک اممہ عائشہ پاک اور رسول پاک کے درمیان جو محبتیں تھی اللہ اس محبتوں کی خیرات انہیں اور ہم سب کی ازدواج زندگی میں اتا فرمائیں